اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بہت میسیجز آ رہے تھے کہ سونیا کہاں گھوم ہیں آپ آپ ریگولر آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ بہت مس کر رہے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کو بہت مس کر رہے ہوں سچی میں کیونکہ میں تھوڑی سی بس بیزی ہوں انشاءاللہ بہت جلد ریگولر ہو جاؤں گی اور کچھ کام میں بیزی ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ دیتی رہوں ڈیلی کے ویلوگز بناتی رہوں آپ لوگوں کے لئے اور سچی میں آئی میسی جو میں بہت مس کر رہی ہوں اور اسی اس میں میں نے پھر آج میں نے پھر آپ لوگوں کے لئے چھوٹا سا ویلوگز بنایا ہے اور یہاں میں کر رہی ہوں یہاں پہ میں ناشتہ اور یہاں پہ جی آج میں نے چنے چال مگایا تھے اور ساتھ میں چائے کا کب تو یہ میرا ناشتہ ہو گیا اور اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں شرٹ کیونکہ اس دن میں گئی تھی نا ٹریڈ سینٹر میں تو آپ لوگوں کے میسیج آیا تھے کہ آپ اپنی شاپنگ نہیں دکھاتی تو میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو شرٹ جو میں لے کے آئی تھی اور یہ جی بلیک کلر کی شرٹ ہے اور اس پہ میرر ورک ہے بہت خوبصورت شرٹ ہے ہو رہا تھا نا اس دن میں نے دیکھا ابھی بھی ویلویٹ کا چل رہا تھا اور لیلن کے چل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ کورٹن سٹف لیتی ہوں اور اس کے ساتھ جی میرر ورک ہے آج کل اس کا فیشن ہے اور وائٹ اور بلیک کا کامبینیشن تو یہ ہمیشہ چلتا ہے تو میں نے یہ شرٹ لیا مطب یہ کھلی کھلی ہے اسے کورتا سٹائل میں بھی ہے اور اس کا جو کام ہے اور مطب یہ مجھے بہت پیارا لگا اس میں کڑھائی بھی ہے اور اس میں تھوڑا سا شیشہ ورک بھی ہے اور یہ کورٹن سٹف میں ہے تو اس کا جو بلیک کلر کا یہی جو کپڑا ہے کورٹن کا ہے یہ اور یہ سیلف پرنٹ پرنٹ ہے نا سیلف پرنٹ ہے اس میں ڈیزائننگ بھی ہے اور کافی یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا میں جب پہنوں گے میں نے سوچا کہ تب دکھاؤں گی لیکن بہت زیادہ مجھے میسیج آنے لگے کہ آپ نے کیا لیا آپ مجھے دکھائیں تو ساتھ میں میں نے اس کے بینڈ بھی لیا تھا ہیئر بینڈ یہ مجھے کافی اچھا لگا ساتھ اس کے میچنگ کر کے میں نے لیا اور اس کے ساتھ وائٹ کلر کا دوبٹہ ہے اور وائٹ کلر کا ٹراؤزر پھر میں دیکھوں گے اگر وائٹ مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں بلیک کر لوں گی تو یہ میں نے جی اس دن شرٹ لی تھی میں کافی گھوم پھر کے شاپنگ کرتی ہوں یہ نہیں کہ پراپر ایک ہی جگہ سے بس لیا اور آ کر نئی میں پہلو ویزٹ کرتی ہوں دیکھتی ہوں مجھے جو اچھا لگتا ہے پھر میں جا کے لے آتی ہوں اور آپ لوگ کو یہ شرٹ کیسی لگے اچھی ہے نا تو خیر میں نے کہا آپ کو دکھائی دیتی ہوں شرٹ کافی میسیج آ رہے تھے اور اس کے بعد جی گھر پہ بن رہا ہے آج اور جی گھر پہ بن رہا ہے آج چکن کا کورما کافی مزے دار اور یمی ویسے تو سبزی میں چکن اچھی لگتی ہے تو آج سبزی وغیرہ ہم نے نہیں ڈالی میں نے سوچا کہ بس ایسے ہی کورما بناتے ہیں تو مزے کا کافی بن جاتا ہے اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد میں باہر نکل آئی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے جتنے بھی آپ گھر کی چیزیں لے لینا منتھلی آپ شاپنگ کر لیں گروسری وغیرہ یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کا رہی جاتا ہے اور ڈیلی بیسیس پہ تو آپ کو لینے پڑتی ہیں یہ چیزیں فروٹ ہو گئے سبزی ہو گئے تو کیونکہ سبزی کو زیادہ ہم فریز نہیں کر سکتے اسی طرح سے میں پھر باہر نکلی میں نے سوچا کہ تھوڑا یہ ہے کہ میں فروٹ لے لوں اور کچھ گھر کی چیزیں تھی وہ لے لوں اور جس دن میں نے پاپر ویلوگ بنانا ہوتا ہے اس دن آپ کے لئے وہ پورا دن میں ویلوگ بناتی کہ آج میں نے کیا کیا اور کیا کھایا تو یہاں پہ جی میں اشاءاللہ سے میں فروٹ لے لی ہوں سٹوبری بہت مزے کی آئی ہوئی ہے آج کر اور اس کا شیک میں بنا کے بہت مزے سے پیتی ہوں الحمدللہ مجھے بہت پسند ہے آپ لوگوں کو پسند ہے کسی کسی پسند ہے مجھے کومنٹ میں بتایا کریں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں پھر مزہ آتے کمپلیٹ جب دیکھیں گے تو اس کے بعد جی فروٹ لیتے لیتے اور گھر کی چیزیں لیتے تو رات ہو چکی تھی تو مجھے کیونکہ میں نے دوپیر میں کھایا تھا ایسے دو تین بجے کھانا کھایا تھا ہنجی تو اس کے بعد جی مجھے بھوک لگی تو میں نے سوچا کہ المائدہ جاتے ہیں المائدہ پہ کچھ کھا لیتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے رات کیونکہ موسم اچھا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی ہوتی ہے اور مزہ آ رہا ہوتا ہے تو میں اسی طرح سے ابھی گھر نہیں جانا مجھے تھوڑے سے اور کام کرنے ہیں مجھے جانا ہے جی یہاں وہاں گھوم کے آنا ہے خیر پھر اس کے بعد ہمیں بھوک لے گی تو ہم نے سوچا کہ المائدہ جاتے ہیں المائدہ پہ ہم لوگ گئے پیزا المائدہ گارڈن ہے یہ کیونکہ یہاں پہ دو برانچیز ہیں ایک المائدہ ہے اور ایک پیزا المائدہ گارڈن ہے کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ بھوک لگی تھی یہاں پہ اب جی ٹائم ہو رہا تھا تقریبا کیونکہ مغرب ہونے سے پہلے ہم لوگ نکل آئے تھے اور اس کے بعد ہم نے آرڈر دیا آرڈر دینے کے بعد یہ ماشاءاللہ سے ساری رول اور ساتھ مجھے برگر تھا تو ماشاءاللہ سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر آج کا میرا ویلوگ یہاں تک تھا آپ لوگ کے لیے آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو آپ نے لائک کرنا اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے اجازت دیجئے مجھے سونیا خان اللہ لکھے بار موسیقی